بلیس فرائیڈے کی سیل کی دھوم ہر طرف ہے کہ نویمبر کے منتھ میں سیل ہر طرف لگتی ہے لیکن صفائر اپنی سیل کب اناؤنس کرے گا آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں اور میں آپ کو اپنے ٹاپ پکس بتانے والی ہوں کہ کونسے آرٹیکلز آپ کو سیل پر بائے کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایپریون ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا یہ سوٹ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے تھری پیس کا یہ سوٹ ہے انتہائی خوبصورت کلر ہے امڈرویڈڈ نیک لائن دیا گیا ہے پیچز دیا گئے ہیں اور امڈرویڈ بلینڈڈ شال بھی ہے تو ہنڈر پرسنٹ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے یہاں پر پرائز جو ہے چھہہہزار نو سو نوے لکھی ہے جو ان کی جنون پرائز ہے اور آفٹر تھرٹی پرسنٹ آف کے بعد یہ تقریباً آپ کو 48 49 کے roundabout مل جائے گا یہاں پر جتنی prices میں نے mention کی ہیں وہ ان کی genuine prices ہے اور اگر اس کو 30% off پر نکالا جائے کیونکہ sale ہمیشہ جو ہے 25 سے لے کے 30% off کی sale پر آتی ہے تو اس حساب سے آپ اپنا percentage نکال سکتے ہیں کہ یہ dresses کتنے کم ہو جائیں گے اور چیک کیا جائے یہ سارے articles جو ہیں میری طرف سے recommended ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گی کہ کونسے articles مجھے اچھے لگے ہیں personally اچھے لگے ہیں اور وہ بالکل بھی miss کرنے والے نہیں ہیں اور جتنے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے کہ top one second one جتنی اس روح میں میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ تمام articles بہت حسین ہیں لینے جیسے articles ہیں اور ساتھی ساتھ ہم sale کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ overall ابھی تک انہوں نے sale کو announce نہیں کیا لیکن ہمیشہ سفائر تین مہینے کے بعد sale لگاتے ہیں تو تین مہینے پہلے ان کے stitch articles پر sale لگی تھی اور تین مہینے گزر چکے ہیں تو expected ہے کہ November کے end میں یہ sale لگ جانے چاہیے تو یہ تمام articles آپ کو sale price پر مل جائیں گے لیکن وہ sale لگنے سے پہلے ایک اور sale آ رہی ہے اور وہ میرے city میں ہے یعنی کہ اسلام آباد میں جیسے کہ میں نے اپنی پہلے ویڈیوز میں بھی share کیا ہے کہ سفا گولڈ مال میں ان کا store open ہو رہا ہے تو reopening کی خوشی میں یہ تمام articles آپ کو sale پر ملیں گے اور اکثر لوگوں کے messages آتے ہیں کہ آپ بھی بتایا جائے کہ کتنے percentage پر sale ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہم صرف ایک اندازے کی بنیاد پر idea لگاتے ہیں کہ last year کیسی تھی تین مہینے پہلے کتنے percentage پر sale تھی یا اس منت میں جو blessed friday کی sale ہوتی ہیں وہ کتنے percentage پر آتی ہیں یا پھر reopening پر یہ لوگ کس طرح کی sale لگاتے ہیں وہ کتنے percent off پر ہوتی ہے تو اگر وہ ساری چیزیں calculate کی جائیں تو اس base پر ہم اپنی opinion اپنی رائے دیتے ہیں کہ اتنے percent پر sale آ سکتی ہے جیسے کہ reopening جہاں ہو رہی ہے صفا گولڈ میں تو وہاں پر chances ہیں کہ 30% off کی sale پر یہ تمام articles آپ کو ملیں گے اور یہ یاد رکھے گا میں dresses کے بارے میں بات نہیں کری یہ تمام dresses میری طرف سے recommended ہیں کیونکہ اس collection کی ڈیٹیل ویڈیوز میرے چینل پر پڑی ہیں each and everything میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنا review دیا ہوا ہے کہ کم سا ڈریس کیسا دیکھ رہا ہے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں sale کی بات اس لیے کہ بہت سارے ان باکسز میں میرے messages کٹھے ہو گئے تھے کہ update دی جائے کہ sale کب لگے گی دیکھیں لوگ vloggers ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں date confirm ہے date کسی کو بھی confirm نہیں ہوتی یہ صرف brand کو پتا ہوتا ہے even کہ ان کے employees کو بھی پتا نہیں ہوتی اندر کی بات لیکن expected ہوتا ہے کہ اس مند میں لگ جائے گی اب جیسے کہ صفا گولڈ مال میں reopening ہونے والی ہے expected ہے 17 سے لے کے 24 تک ان کی reopening کی date ہے ابھی تک confirm نہیں ہوئی لیکن جیسے ہی confirm ہوتی ہے brand کی طرف سے تو وہ idea ہو جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گی تو خیر کافی ہو گئی sale کی بات کیونکہ sale کے سے related اتنے زیادہ messages تھے کہ آپ sale کے بارے میں update دیں update دیں تو میں نے update دے دی ہے اگر آپ میری through shopping کروانا چاہتے ہیں sale articles buy کرنا چاہتے ہیں تو advance payment پر آپ کے لئے shopping کی جائے گی ظاہری بات ہے میرے پاس amount ہوگی already کافی amount آپ کی spend ہو جاتی ہے articles کو pick کرنے میں تو ظاہری بات ہے آپ کے پیسے میرے پاس ہوں گے تو میں آپ لوگوں کے لئے easily آسانی سے چیزوں کو purchase کر سکوں گی اس بات کو سمجھا کریں ہر ٹائم اچھا نہیں لگتا کہ میں ویڈیو میں بھی explain کروں اور voice message میں بھی میرے بھی نا آج تو بالکل ہی حالت بری ہے میری آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے تو خیر اب dresses کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے کہ 4000 کا suit ہے تو وہ آپ کو تقریباً اٹھائیسوں میں پڑے گا اور جیسے کہ کوئی سات ہزار میں ہے تو وہ جو ہے آپ کو تقریباً 48 کے round about suit ملے گا وہ اس لئے prices بتا رہی ہوں کہ یہاں پر جتنی بھی prices mention ہے وہ suit کے حساب سے ہے جیسے کہ یہ 5990 کا suit ہے اور یہ after discount 40 100 کا پڑے گا یہ suit بھی overall ایک اچھی look کے ساتھ ہے خدر کے یہ تھی 3 piece کا suit ہے اس کے ساتھ جو shawl دی گئی ہے وہ بھی خدر کی دی گئی ہے اور اگر آپ لوگ details جاننا چاہتے ہیں کہ تمام dresses مجھے کیسے لگے ہیں کس کے ساتھ blended shawl ہے خدر کی shawl ہے viscous shawl ہے تو وہ تمام ویڈیوز آپ کو description میں مل جائیں گی یا i button میں میں ڈال دوں گی تو یہاں پر کیونکہ sale کے بارے میں ہی تو بتانا ہے لیکن یہ sale جو کہ یہاں میرے شہر میں آنے والی ہے وہ تو ایسے سر پہ کھڑی ہے جیسے ہی reopening ہوگی تو ظاہری بات ہے first day ہی آپ کو یہ تمام dresses مل سکتے ہیں جن لوگوں نے بھی اپنا order book کروانا یہ pre booking ویڈیو بھی ہے وہ پہلے سے booking کروائیں گے کیونکہ اس دن یا میری ویڈیو جب میں آؤں گی ویڈیو upload کروں گی اس دن booking نہیں ہوتی ہے booking جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی ہوتی ہے کیونکہ تب ہی میرے لئے ممکن ہوگا کہ یہ تمام dresses کو میں arrange کر سکوں آپ لوگوں کے لئے تو خیر i hope کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ تمام articles جیسے کہ یہ 6990 کا یہ صورتہ اور after discount یہ تقریبا آپ کو 48 4900 کیونکہ exact مجھے price نہیں پتا ہوتی ایک estimated price بتاتی ہوں کہ اس کے round about آپ کو یہ سوٹ مل سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں تو وہ تمام articles میں نے شیئر کیا جو مجھے اچھے لگے تھے جو مجھے personally اچھے لگے تھے تو سوچا ساتھ ساتھ آپ کو update بھی دے دی جائے یہ cotton سوٹن کا سوٹ تھا جو کہ مجھے اچھا لگا یہ embroidered سوٹ ہے دونوں سیم کلر ہیں اور یہ دونوں کلر بھی اچھے لگتے ہیں جیسے سردی میں بھی لائٹ کلر اٹریکٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اٹریکٹ نہیں کرتے لائٹ کلر بھی اچھے لگتے ہیں جیسے کہ یہ شال کے ساتھ ہے اور یہ بہت انتہائی دیسنٹ آرٹیکل دیکھ تقریباً آپ کو 2800 کے لگ بھگ مل جائے گا تو چیک کریں سردیوں میں ہی سردیوں کی نیو کلیکشن آپ کو دسکاؤنٹ پر ملے تو کیا ہی بات ہے جیسے کہ یہ بہت اچھا لگا تھا اس کی شال کا پرنٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے چیک کلر کمبینیشن چیک کریں کتنا پیارا دیکھ رہا اور اگر سوٹ بلینڈ شال کے ساتھ اگر آپ 2800 کی راؤنڈ آباؤٹ مل جائے تو کیا یہ بات ہے جیسے یہ چیک کیا جائے ان کی جتنی بھی بلینڈ شال کے ساتھ آرٹیکلز دیے گئے ہیں یقین جانے وہ سارے مجھے پرسنلی بہت اچھے لگے ایک پرائز وائز کے حساب سے کافی کم پرائز میں ہے جیسے کہ یہ کلر بہت اچھا ٹی پنگ کا کلر ریڈ کلر کے کنٹراس کے ساتھ ریڈ میرونیش کنٹراس اوورال لک بہت اچھی تھی اچھا اس کے ساتھ کی شال بہت اچھی ہے اس کا پرنٹ چیک کریں کتنا پیارا لگ رہا اور آفٹر ڈسکاؤنٹ سائری بات ہے سب کی رینج میں آتے ہیں جیسے کہ یہ سوٹ بہت پیارا دیکھ رہا تھا بہت پیارا جب کہ مجھے پر نظر نہیں آیا اس کی شال لیکن اچھی لوگ کے ساتھ تکلر بھی اچھا لگ رہا تھا کچھ کلر ایسے ہوتے ہوتے ہیں تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سمٹائم آپ نے یہ نیلے پیلے کلر پینے ہو ہوتے ہیں تو کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹرائ کرنا چاہیے میں ہمیشہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹرائ کرتی ہوں رسک لینا چاہیے مختلف کلر پیننے کا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو سوٹ کر جاتی ہیں بہت اچھے دکھتے ہیں اب جیسے یہ ٹو پیسز یہ بھی اچھے دکھ رہے تھے اور یہ کلر بھی بہت پیار ہے مستر ٹوئنٹی سیون نائنٹی اس کی پرائز تھی آفٹر ڈسکاؤنٹ یہ آپ کو دو ہزار کی لگ بھگ ملے گا تو ٹو پیس کا سوٹ دو ہزار میں مل جائے اور ویسے بھی سردیوں میں بہت زیادہ ہیوی خدر شال نہیں لی جاتی مطلب میں سٹولرز لیتی ہوں جو پشمینا سٹولرز ہوتی ہیں وہ میں پریفر کرتی ہوں اور بہت سے لوگ شال لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ چل جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اوپر اتنی زیادہ سویٹر پینا ہوتا ہے کوٹ ویئر کیا ہوتا ہے بہت سا چیزیں اپنے اوپر پیانی ہوتی ہیں تو بہت ہیوی شال نہیں لی جاتی لائٹ سا سٹولر ہی لیا جاتا ہے تو جو ہے اس طریقے کے ڈریسز آپ بائی کر سکتے آپ کو کچھ ہو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی شال وغیرہ یہ تمام رو میں جتنے بھی ڈریسز ہیں یہ مجھے اچھے لگے ہیں جیسے کہ یہ بھی اچھا دیکھ رہا تھا اچھے کنڈ راز کے ساتھ زنگ کلر کے ساتھ چیک کی اچھے اس کا پرنٹ بھی پیارا دیکھ رہا ہے کلر بھی ڈیفرنٹ ہے اور جیسے کہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوئے نا ٹراؤزر پر پر پرنٹ ٹراؤزر ہوتے ہیں یعنی کلر فل منیمل پرنٹ ہوتا ہے شرٹ کے اوپر اور ٹراؤزر کافی پرنٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی جن لوگوں کی بہت زیادہ ہیوی تھائز ہیں اور لور پوشن ہیوی ہے تو وہ پرنٹ کو آوائیٹ کریں مت لیں کیونکہ وہ پھر اس پرنٹ کی وجہ سے آپ مزید موٹے دکھنا شروع ہو جن کو سیٹل سوبر کلرز پسند دینا تو یہ میری درف سے ہنڈر پرسن رکمنڈ سوٹ ہے اب جیسے کہ ویب سائٹ پہ یہ سوٹ آوٹ 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 ہو چکا ہے اور ہوپ فولی یہ سیل پر مل جائے اور آفٹر ڈسکاونٹ یہ تقریبا آپ کو فوٹی ٹو ہنڈر میں پڑے گا جو کہ ایک اچھی پرائز ہے جیسے کہ یہ سوٹ بہت زیادہ مجھے اچھا لگا تھا اٹریکٹ کیا تھا سیلف پرنٹ تھا اس کے اندر بہت چھوٹا چھوٹا سا اور امبروید فولی شورد تھی جیسے آپ کو دیکھ رہی ہے نیک لائن بھی الگ سے تھا اور ساتھ میں بلند چھوٹی چھوٹی بوٹی کے ساتھ جو ہے امبروید ہوئی تھی شورد کے اوپر وہ بھی بیادی دیکھ رہی تھی اوور آل دی سنٹ آرٹیکل ہے تو ظاہری بات ہے جب یہ سیل پرائز پر آئیں گے تو کتنے کم رہ جائیں گے چک بیک ضرور دیں لائک کومنٹ اور شیئر کرتے جائیں میری ویڈیوز کو کہ مزید لوگ آویل کر سکیں ان سیلز کو تو خیر اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much and love you all